موسیقی کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر کریمیا پل کے قریب روسی ٹینکر سمندری ڈرون سے ٹکرا گیا روسی حکام کا کہنا ہے کہ روس کو جزیرہ نوہ کریمیا سے ملانے والا سٹیٹچک پل کے قریب ایک سمندری ڈرون حملے میں ایک روسی ٹینکر کو نقصان پہنچا ہے روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ بہرہ اسود اور بہرہ ازوف کو ملانے والے آبنائے کلش کے قریب آنے والے ایس آئی جی جہاز کو یوکرین کے ڈرونز سے نشانہ بنایا یوکرین کی انٹر فیکس ایجنسی نے یوکرین کی سیکیورٹی سرویس کے نامعلوم ذرائقہ حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین کی بہریہ اس کی سمندری حدود میں ڈرون حملے کے پیچھے تھی جنوبی کوریا میں ہیڈ ویو سے متاثرہ جمبوری میں امریکی سکاورٹس کے خلاپر شکوک و شبہات جنوبی کوریا میں ورلڈ سکاورٹ جمبوری کو مرسوک کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کے بڑے دستے شدید گرمی اور موسمی حالات کی وجہ سے ایک ہفتہ قبل واپس چلے گئے تھے امریکہ کی جانب سے انخلاع منتظمین اور جنوبی کوریا کی حکومت کے لیے ایک نیا دھجکہ ہے جس نے جمعے کے روز ایونڈ کو بچانے کی کوشش میں مزید وارٹر ٹرک ائر کنڈیشن مقامات اور طبی عملے کا وعدہ کیا تھا سعودی عرب کا اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت لبنان میں سعودی سفردخانے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر لبنانی علاقے کو چھوڑ دے اور ان علاقوں میں جانے سے گریز کریں جہاں مسلح جڑپے ہوئی ہے سعودی عرب نے یہ واضح نہیں کیا کہ لبنان میں وہ کون سے علاقے ہیں جن سے وہ اپنے شہریوں کو بچنے کا مشورہ دے رہی ہے سفردخانے نے لبنان کے لیے سعودی عرب کی سفری پابندی پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے فرانس نے نائجر بغاوت کو ناکام بنانے کی مغربی افریقی کوششوں کی حمایت کر دی فرانسیسی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ فرانس مغربی افریقی علاقائی گروپ ای سی او ڈبلیو اے ایس کی جانم سے نائجر میں فوجی بغاوت کو ناکام بنانے کی کوشش کی حمایت کرے گا فرانسیسی وزارت خارجہ کیترین کولونہ نے ہفتے کے روز پیریس میں نائجر کے وزیراعظم اوہمودو مہا مادو اور نائجر کے سفیر سے ملاقات کی قبل ازین کولونہ نے کہا تھا کہ نیامے کی جنتہ کے پاس ستوارتہ کی اقتدار واپس لینے کا وقت ہے بصورت دیکھر مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری ای سی او ڈبلیو اے ایس کی رکن ممالک کی جانم سے فوجی مداخلت کی دھمکی کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا کینیڈا نے جولائی میں غیر متوقع طور پر ملازمتوں میں کمی کر دی مرکزی بینک نے اضافے روک دیئے آداد و شمار کے مطابق کینیڈا کی معیشت نے جولائی میں غیر متوقع طور پر 6400 ملازمتوں میں کمی کی جبکہ بیروزگاری کی شرح 5.5 فیصد تک پہنچ گئی جس سے تجزیہ کاروں کی توقعات کو تقویت ملی کہ بینک آف کینیڈا شرح سود میں اضافے کی مہم روک دے گا تجزیہ کاروں نے پیشگوئی کی تھی کہ 21100 ملازمتوں میں اضافہ ہوگا اور بیروزگاری کی شرح جون میں 5.4 فیصد سے بڑھ کر 5.5 فیصد ہو جائے گی شماریات کینیڈا کا کہنا ہے کہ گزشتہ تین مہینوں میں سے دو میں معیشت نے ملازمتیں کھو دی ہیں بھارت کی ریاست منیپور میں تشدد کے تازہ واقعات میں تین افراد ہلاک گھروں کو نظریاتش کر دیا گیا بھارت کی شمال مشرقی ریاست منیپور میں ہونے والے تازہ تشدد میں تین افراد ہلاک اور گھروں کو نظریاتش کر دیا گیا پولیس کی ایک ترجمان نے بتایا کہ جمعیرات کی رات ہلاک ہونے والے تین افراد کا تعلق ریاست کے بشنوپور ظلہ کی اکثریتی میٹی برادری سے تھا کئی ماہ تک جاری رہنے والے تشدد کا آگاز تین مئی کو اس وقت ہوا جب ایک عدالت نے ریاست کو حکم دیا کہ وہ میٹی آبادی کی اکثریت کو خصوصی معاشی فوائد اور سرکاری ملازمتوں اور تعلیم میں کوٹا دینے پر گوھر کرے جو اب تک قبائل کوکی لوگوں کے لیے مخصوص ہے